سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بابا لفظ کوکنگی میں خوش آمدیت ہے آج ہمارے بابا ہمارے بڑی مزیدار فش مسالہ بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ہمارے خیال سے اس میں بہت کم انگریڈین چلتے ہیں یہ کراچی کے علاقے تارک روڈ پر واقعی ایک مشہور ریسٹورینٹ کی سپیشل ڈس ہے اس کے لئے آپ کو ڈھائی ٹی سپون لیس اینرڈک کا پیش چاہیے پانچ سو گرام بون لیس مچھلی اپنی مرزی کی کوئی بھی لے لیجیے اور اسے کیوک کی صورت میں کار لیجیے اور اسے سر کے والے پانی سے اچھی طریقے سے دھولیجیے اب دو کپ باری پیاس کار لیجیے جب مچھلی اچھی طریقے سے دھول جائے تو اس میں آڈا ٹی سپون ہلڈی پاوڈر کے اور آڈا ہی ٹی سپون نمک کے شامل کر کے ساف ہاتھوں سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس ہو جائے تو پندہ منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں مارینٹ ہونے کے لئے سمیشہ فریج میں رکھتے ہیں ورنہ بیکٹیریہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اب ایک کھڑائیے میں دیر کپٹے شامل کر کے مچھلیاں ٹڑ لیں اس کو ہم نے درمیانی آج پر ٹلنا ہے اسے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس جب رنگ چینج کرنے لگی تو اسے ٹیل میں سے نکال کر سائٹ میں رکھ لیں اب جو بچا وٹیلے اسے ہم نے پٹیلے میں شامل کر دیا ہے چھان کر اب اس میں ایک اٹیوی پیاز شامل کریں اور درمیانی سے تھوڑی کم آج پر اسے سوٹے کریں پیاز نرم ہو جائے تو اس کے اندر دھائی ٹی سپون لیشن اٹک کے پیس کے شامل کر دیں اب اس کی بھونائی شروع کر دیں یاد رہے ہمیں اس دونوں چیزوں کو ہلکے آنچ پر پکانا ہے اور ساتھ ساتھ ہلاٹے بھی رہنا ہے ہمارا مقصد ان کا کلار چینج کرنا نہیں ہے بس خوب کس کر بھونائی کرنی ہے بیج میں ہم نے تین سے چار دفعہ آدھا آدھا کپ پانی شامل کرتے رہے ہیں پانی دھالتے ہیں پھر بھونتے ہیں پھر پانی دھالتے ہیں جب تیل الگ ہو جائے تو پھر پانی دھالتے ہیں پھر بھونائی کرتے ہیں اچھا ہم نے پہلی دفعہ بھونائی کے بعد پانچ سے چہاری ملچے کاٹ کے دھال دی چھیں آپ بھی سوچ رہیں گے ہم آخر اتنی بھونائی کیوں کر لیں ڈائریکٹ پیسٹی شامل کر دیتے ہیں اور یہاں ایک دیو سپون نمک بھی دھال دی چھیں ساتھی ساتھ آڈا ٹیبل سپون سوکر دھنیا پاؤوڈر ایک چھوٹائی ٹیبل سپون گرام مسالہ پاؤوڈر اور آڈا ٹیبل سپون لائم ایک پاؤوڈر شامل کر کے آڈا گب پانی دھال کر پھر بھونائی کر لیں بس سی پروسس تین سے چار دفعی تو کرنا ہے ہاں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ہم اچنی بھونائی کیوں کر رہے ہیں اور گرائن کیوں نہیں کر لیٹے مسالے کو تو بھائی ہم بتاتے چلیں پیس کے بھونائی کرنے میں بھونائی کرتے ہوئے پیسنے میں تیسٹ کا زمین اور اسمان کا فرق آتا ہے اب اس مسالے میں مسلی شامل کر کے چھوٹائی کا پانی شامل کریں تھوڑی دیر اوبال آنے دیں اور دھنیے سے گانش کریں آپ اسے گرم اگرم نان کے ساتھ نوش فرمائیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کامن باکس میں ضرور بتائیں جزاک اللہ خید آپ اسے نوش فرمائیں اور ہمیں دعای دیں